ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ دو ویڈیو کے اندر ایڈو پریمیر پرو میں دو ویڈیو کے اندر بیچ میں سمود ٹرانزیسن جوم آؤٹ ٹرانزیسن کیس سے سیڈ کریں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم دو ویڈیو کو ایڈ کریں گے اور اپنے کرسر کو یہاں ایسے لیچ میں رکھیں گے دیکھئے جیسے یہ نورمل ہے ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو کی دکھانا تو ہم یہاں رائٹ کلی کر کے نیو آئٹم میں جائے کے ایڈجیسن لیئر لیں گے ایڈجیسن لیئر کو سیدھا ڈریک کریں گے دونوں ویڈیو کے بیچ میں ایڈجیسن لیئر کا ٹین ٹین فریم کا پارٹیشن لیں گے مطلب لیئر سے ٹین اور رائٹ سے ٹین یہاں سے ہمیں ٹین کاؤنٹ کر کے دیکھ سائٹ جاتا ہوں اور باقی کے ایڈجیسن لیئر کو ہٹاتا ہوں سیم آگے کی طرف ٹین کاؤنٹ کیا ہمیں یہ دیکھئے ٹین لے سکتے ہو ٹین لے سکتے ہو ٹین لے سکتے ہو ٹین لے سکتے ہو لیکن ہم جو افیکٹ دیں گے نا اس کو ٹین فریم تک ہی دیں گے دونوں سائٹ سے ٹین فریم لے کی تو اس ایڈجیسن لیئر کو میں اوپر کی طرف ٹین کی کے سائٹہ سے ڈریک کرتا ہوں کوپی کرتا ہوں اور اس کو نیچے والی کو میں شورٹ کر لیتا ہوں ہاپ اوپر والی کا بلکل سب سے پہلے ریپلیکیٹ افیکٹ دیتا ہوں نیچے والی لیئر میں یہ آگیا تو یہاں یہ کاؤنٹ ٹو ہے اس کو ٹھری کرتا ہی ہماری ویڈیو نائن فریم میں آپ کو دکھائی دے گی سیکنڈ افیکٹ دیتا ہوں میں میرر اس کو ڈریک کر کے میں نے نیچے والی ایڈجیسمن لیئر میں لیا یہاں آپ کو ریکٹ اینگل ریپلیکیشن اینگل دکھائی دیتا ہوں اس کو میں نائنٹی سیٹ کرتا ہوں ایسے بھی کر سکتے ہو ڈریک کر کے بھی نائنٹی کر سکتے ہو نائنٹی سیٹ کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے ایسا ویو آتا ہے اس کو میں ڈریک کر کے نیچے کی طرف لے جاتا ہوں یہاں سے پوزیسن کو تاکہ نیچے کی لائننگ گائب ہائیڈ ہو جائے تو اس سے کیا دکھے گا یہ ایک ہی پارٹے ویڈیو کا ملکہ جو نائن فریم جکرے پہ نا وہ اب نہیں دکھائی دی رہی ہے ایک بار اور میں میرے افیکٹ دے رہا ہوں تاکہ اوپر سے بھی میں لائن کو گائب کرتا ہوں یہاں میں مائنس نائنٹی کرتا ہوں مائنس نائنٹی کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے بھی سیم بلکل اچھا فیکٹ آگے میں اس کو تھوڑا اوپر ڈریک کرتا ہوں یہ دیکھئے یہاں سے میں نے اس کو میچ کر دیا ایک بار اور ہم میرے افیکٹ دیں گے ٹوٹل چار بار میرے افیکٹ دینا ہے تو یہ تیسری بار دے رہا ہوں اور یہاں پر مائنس نائنٹی کے بعد اب میں دوں گا ون ایٹی ایک سو اسے ڈگری یہ دیکھنے کے بعد میں اب پوزیسن کو یہاں سے ڈریک کرنا ہے ایسے پوری آگے کی طرف لے جائیے یہ دیکھئے ہیں یہاں سے ان دونوں لائنکوں میں میں میچ کر دیتا ہوں تاکہ لائننگ دکھائی نہ دے یہ ہو گیا اب تینوار افیکٹ دنے بعد لاشٹ وار میرے افیکٹ دینا ہے ہمیں اور پھر یہاں تین سو ساٹھ ڈگری یہ دے دی ہمیں ٹھیکی نہ تو اس کو یہاں دیکھ کر کے میں پیچھو اس طرف سے یہ لاشٹ لائن ہے جس کو میچ کرانے کے بعد یہ ویڈیو کا پورا ایک پارٹ بن جاتا ہے کہیں بھی آپ کو کوئی پارٹیشن نہیں دکھائی دیتا ہے اوکے تو اس طریقے سے چار بار میرے افیکٹ دینا ہے اور پوزیسن سیٹ کرنی ہے اب اوپر والی لیئر کو سیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں میں اگلا ٹیپ دیتا ہوں ٹرانس فارم ٹرانس فارم افیکٹ دینے کے بعد یہاں دو دکھائی دے رہے ہیں نیچے جنہیں لینا ہے اوپر والی کو دینا ہے جو ڈیسٹورڈ میں ہے اس کو ڈریک کر کے اوپر والی لیئر میں افیکٹ دیتا ہوں یہاں میں اس کو پیچھے کی سائیڈ سکس فرم پیچھے لے جاتا ہوں سکس فرم پیچھے رکھ کے یہاں میں ٹائم ایڈ کرتا ہوں ملکہ اسکیل کو ٹریک کر دیا ہمیں نے یہاں یہاں ٹریک کرنے کے بعد اب آگے آئیے اور آگے سکس فرم آگے لے لی دی چھے یہ ہو گئے ہیں تو یہاں پر میں اس کو جوم کرتا ہوں تین سو تک تاکہ ہمارے نائن اوبجیکٹ میں سے ایک اوبجیکٹ پورا بیک سینٹر میں دکھائی دیں تو یہاں سے اس کو آپ انچیک کر دینا میں نے چیک کر رکھا ہے آپ انچیک کر دینا بھی دیکھیں نا تو یہاں سے میں اس کو سٹرے انگل کو تین سو تک بڑھاتا ہوں یہ میں نے یہاں تین سو تک اس کو بڑھا دیئے اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے کا اپنے باس آیا ہے یہ دیکھئے ہیں پہلے نورمل ہو رہا تھا اب اس طریقے سے اس مورٹ ٹرانزیشن آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے یہ ہے تو ہم اس طریقے سے میرر کا ریپٹک ٹرانسفورم کا یوز کر کے ایک بڑھیا جو ماؤٹ افیکٹ بنا سکتے ہیں اب اور بھی اچھا سموٹ نیس میں لانا ہے تو اس میں اسکیل کو ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں آپ کو لائننگ دکھائی دے رہی ہے ان لائننگ کو ہم تھوڑا ایجزیسمنٹ کرتے ہیں ایجزیس ایسے کرنا ہے کہ اس کو ڈاؤن سائیڈ میں لے دانا ایسے سیم دوسری سائر سے ڈاؤن لے دانے پہ آپ کو ماؤنٹین پک کی طرح دکھائی دیتا ہے بلکل ایسا ہی لک دینے ماؤنٹین پک بنانا ہے جس سے اور زیادہ بلر آپ کو دکھائی دے پورا بیگراؤنڈ تو ایسا کرنے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زوم آؤٹ افیکٹ جو ہے نا اور اچھے طریقے سے دکھائی دیتا ہے جیسے میں نے ڈاؤن کیا تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس میں کریکشن کر سکتے ہیں یہ ہے میں اس کو تھوڑا اور اوپر دے لیتا ہوں تاکہ بورڈر بلیت دکھ رہا ہے تو وہ پورا ہڑ جائے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اپنی ویڈیو کے اندر جوم آؤٹ ٹرانجیشن کا یوز کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک کیجئے سیئر کیجئے تھنکی سو مچ اور نیو ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں